کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آج میرا نام سنجا نہ ہوتا مجھے کہا جاتا ہے کہ تم پندرہ آگسٹ کو سیلیبریٹ کرو نا مجھے میرے کلیکس کہتے تھے ابھے یار تیری ٹیم جیت رہی ہے تو میں کہتا تھا بھئی میری ٹیم کیسے جیت رہی ہے میری ٹیم تو اس وقت ہارنے لگی ہے ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا ریلیجن اچھا نہیں ہے ہمیں دیکھو ہر جگہ لکھا بھی ہوا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ نا وہ کہتے ہیں جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ بھائی ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں ملہب ایسا تو نہیں ہے نا کسی نے ڈاؤنلوڈ کیا ہمیں میرا نام سنجا مترانی ہے میرا نام راجش کمار ہے میرا نام ڈاکٹر سورر سندھو ہے میرا نام پرہمانگی ہے میرا نام ڈاکٹر راجونتی کماری ہے ویسے تو ہم سکول میں کتاب میں تشوک سے نہیں پڑھتے تھے جو سلیبس کی ہوتی تھی سوشل سٹڈیز پڑھتے تھے اس میں ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ ہندو جو ہے اپنی بیٹیوں کو سہی سے ٹریٹ نہیں کرتے ان کو مار دیتے تھے پرانے زمانے میں ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے میرے اپنے بھانجے نے مطلب اسکول میں اس کو پڑھایا گیا کہ کافر کا مطلب بھتوں کی بوجا کرنے والا تو جب وہ گھر آیا اور اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو ہم کافر ہیں ایسی چیزیں ہم پڑھتے تھے تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ سب کلاس کے جو لوگ ہوتے تھے میری طرف ایک دم سے دیکھتے تھے وہ بچے جو ہسٹی کو یہ کتاب لے کے اس کتاب کو ہسٹی بک پانتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پوری ہسٹی ہے یہ کتاب ہے میرے پاس مطالعہ پاکستان بھک ہے اور یہ گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے ہے پیش نمبر 33 پہ یہ لکھا ہوا ہے انسانیہ دشمن ہندووں اور سکھوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتوں بچوں بڑھوں اور جوانوں کی انتہائی بے دردگی اور سنگ دلی سے قتل کیا اور بے آبرو کیا مطلب یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر انسانیہ دشمن ہندو اور سکھ مطلب ان کی نظر میں یہ پہلے ہی بنا ہوا ہے کہ ہندو اور سکھ جو ہوتے ہیں وہ انسانیہ دشمن ہوتے ہیں اور اگر کئی رائٹس ہوتے ہیں کئی فسادات ہوتے ہیں تو وہ ایکوال ہوتے ہیں یہاں پر صرف ایک سیڈ کی پکچر پریزنٹ کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ ہندو جو ہمارے ملک کے اندر پیسفل مانورٹیز ہیں ان کا شاید یہی ایجنڈ آ رہا ہے ان کی شاید تربیت بھی یہی رہی ہے ہمیشہ فسادات کرتے ہیں جبکہ حقیقت اس سے بلکل برقس ہے بدقسمتی سے میرے پاس جو نا وہ واشارتی علوم کی کتاب پڑھی ہوئی ہے جو آٹھ پی جماعت کے بچوں کو پڑھائی جاتی اور ہم نے پڑھی بھی تھی ایک مزیدار چیز لکھی ہوئی ہے کہ مایوسی اور بدلی کی اس دور میں مسلمانوں نے ہندو کی سیاسی تیارکوں کا ساتھ دیا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح انگریز کی گولامی سے نجات ملے لیکن حسبی عادت ہندو نے مسلمان کو ساتھ ہر جگہ دھوکہ کیا دھوکہ کرنا تو مطلب یہ کہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مطلب یہ کہ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے ہیسائی ہو مطلب اگر وہ چاہتے مطلب طریقے سے لکھنا تو یہ لکھ سکتے تھے کہ مطلب کانگریز نے دوسری جو جماعت تھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا میرے پاس مدلہ پاکستان نامی ادشمی جوا ہے تحریکی خلافت کے بارے میں جس طرح سے پتا ہے اس میں یہ ایک چیز لکھی گئی ہے مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چاہ سکا اور ہندو کی مسلمان دشمنی اجاگر ہو گئی میں مسلمانوں کی دشمن کیسے ہو سکتی ہوں جس کنٹری میں میں رہی ہوں میں مسلمانوں کے ساتھ پلی بڑی ہوں ان کے ساتھ میں نے اپنے تہوار سیلیبریٹ کیا ان کی عید میں نے عید سیلیبریٹ کیا وہ کیسے بلب ہماری دشمنی ہو سکتی ہے میرے دوست ہیں جو وہ سارے مسلم ہیں وہ میرے ریلیجن کی ریسپیکٹ کرتی ہے میں ان کے ریلیجن کی ریسپیکٹ کرتی ہوں بہت سے ہندو تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی کام کیا ہمارے بہت سے ہسپیٹلز ہیں جو ہندو نے بنوائی اگر اتنی دشمنی ہوتی تو وہ ہسپیٹلز کے باہر لکھ رکھتے کہ یہاں پر جس ہندو ہی آ سکتے ہیں مسلمان کوئی بھی نہیں آ سکتا مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندو لباس کے معاملے میں سلیکہ مند نہ تھے وہ اپنے جسم کو ایک یا چار چادروں سے ڈھاپ لیتے تھے مسلمانوں نے پہلی دفعہ لباس سینے کا طریقہ رائج کیا جو زیادہ باپردہ اور زیادہ خوبصورت تھا میرے حساب سے لباس کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے کسی مذہب کوئی یونیفارم نہیں ہوتی کپڑوں کا تعلق آپ کا کلچر آپ کی تحضیب آپ کے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے مجھے جو کمفرٹیبل لگے گا میں وہ پہنوں گا اپنی ویدر کے حساب سے اور جس اوکیئن پہ یا جس موقع پہ جو چیز پہننا چاہوں تو وہ میرا رائٹ بنتا ہے فریڈم ہے میری اسی بک کے پیش نورٹو پہ یہاں پر لکھا ہوا تنگ نظری نے ہندو سماج کو مفلوج کر رکھا تھا عورت کو فر ہوتر مقام دیا گیا تھا یعنی کہ انفیریئر کیا لکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہندو مذہب میں عورتوں کو اتنے حقوق حاصل ہیں شاید ہی کہیں حاصل ہو ہم پانچ بہن ہیں تو ہماری فیملی میں ایسا کبھی نہیں ہوا ایوین اتنی عزت اور اتنی رسپیکٹ دی جاتی تھی شروع سے جو کپڑے میرے لیے آتے تھے بہنوں کے لیے بھی ویسے ہی سیم شاپنگ ہوتی تھی جو کھانا میرے لیے آتا تھا جو کھلوں نے میرے لیے آتے تھے بہنوں کے لیے بھی وہی چیزیں آتے تھے کبھی فرق ہم نے دیکھا ہی نہیں ہندو مذہب میں اگر آپ دیکھیں تو دیویوں کی تو پوجا کی جاتی ہے بیٹیوں کو ملب ایسے کہ گھر کی لچمی کہاں جاتا ہے کہ وہ برکت ہوتی ہے گھر کی لکھا تھا جنہوں نے ان کے ہاتھ نہیں کامپے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت دانسافی کیے یہ جو چیز لکھی ہوئے یہ تو بلکل اُلٹ ہے تو میں کیا پڑھوں وہ جو میں دیکھوں وہ جو میں پڑھوں یہ چیز بھول گئے کہ بہت سے ہندو ہیں جو پاکستان کو آگے کرنے کے لیے بھی کام کریں آپ مذہبی ہم آگی رواداری اور کافی ایسے چیزیں سکھائیں میں ان برائٹرس کو اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پورے ایڈیٹوریل بورڈ کو یہی مشورہ دوں گا ہوش کے ناکھوں لے لیں نساب کو اسکرٹنائز کرنے کی ضرورت ہے اور فوراں جتنا کرنے بہتر ہے اسی طرح کا سلیبز ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے آپ سے تقریباً کرلو کہ 15 سال پہلے کسی نے 10 سال پہلے پڑھا ہوگا اور میرے حساب سے یہ کہ 20-25 سال سے بھی پہلے کا ہے ایسے چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے شاید اس سے بھی زیادہ آکڑے اس سے بھی زیادہ ہوں گے بیٹ کچھ چیزیں اپڈیٹ ہونی چاہیے مطلب یہ کہ آگے جو جنریشن آری جیسے میرا بچہ ہے اب وہ اگر پاکستان سٹڈی اس نے پڑھنی ہسٹری کی بک پڑھنی ہے تو وہ بھی یہی مطلب پڑھے گا اور سیکھے گا تب بھی تو پھر وہ نفرت پیدا ہوتی مطلب آپ بلیف کریں گے کہ 3-4-4 سال کے بچے ہیں 5-5 سال کا بچے جو سکول میں جاتا ہے اور ہسٹری کی کوئی بک پڑھتا ہے تو وہ تو پھر اب بچپن سے انڈیا کو اپنا دشمن سمجھنے لگ پڑھے گا آپ بلیف کریں گے اگر میں اپنا ایکسپیڈینس شیئر کروں کیونکہ میں ان کے ساتھ دس سال رہ چکا ہوں دبائی میں تو میرا جو روم میٹ تھا یا میرے جو سینئرز تھے کولیکس بھا رہا تھے وہ سب انڈینز تھے اور وہ نون مسلم تھے کرسن تھے ہندو تھے اور لیکن میرا ان کے ساتھ بہیویریاں ان کا میرے ساتھ بہیویر تو فرنس بہت ہی شاکنگ ویڈیو تھا یہ دیکھ کے کہ سکول کی بکس کے اندر کس ٹائپ کا نولیج دیا جا رہا ہے اور اس سے میں یہ سوچ رہی تھی ہم نے بھی انڈیا سے ساری پڑھائی کی ہے ہماری بکس میں کوئی بھی اس ٹائپ کا ان اپروپریٹ کسی بھی ریلیجن کے لیے نہیں لکھا گیا بلکہ ہر ریلیجن کی بڑھائی کی گئی ہے جو مغلزائے ان کا بھی بہت اس ٹائپ سے دکھایا انہوں نے کی بہت مطلب اچھے لوگ ہیں یا کچھ اس ٹائپ سے مطلب انہوں نے کبھی بھی ایسا بچوں کے دماغ میں نہیں ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ اس ریلیجن کا ہے اس وجہ سے یہ گندہ تھا ہر باری یہ ہی سکھ سکھایا گیا کہ پیار سے رہنا ہے انڈیا وہ ایک کنٹری ہے جہاں پہ سارے مذہب سارے ریلیجنز آپس میں پیار سے رہتے ہیں اب اس کے بعد میں آتی ہوں دوسرے پوائنٹ میں جہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ جو ہندو ریلیجن ہے اس میں لڑکیوں کے ساتھ نائنصافی یہ ایسی چیز لکھے کے اور اچھا نائلج میں اضافہ ہو یہ جو مطالعہ پاکستان میں لکھی ہوئے یا گکو میں لکھی ہوئے یہ چیز نہیں لکھنی چاہیے ہاں اگر دیکھو مطلب کہ انڈو مسلم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا پھر ان کی حافظ میں انڈو مسلم کے حافظ میں دشمنی ہو گئی ہے تو یہ کیوں نہیں لکھتا کہ مسلمانہ مسلمانہ نے یا انڈو انڈو نے ساتھ دیا تو ان کی حافظ میں دشمنی ہو گئی میں تو باپا شروع سے یہی بات کرتا ہوں کہ یہ بس یہ جو ورڈنگ ہے نا ان کی یہ ورڈنگ اگر ٹھیک کریں تو کیا مدب چلو لوگوں کا تو ہے لوگوں کا تو آپ اس میں پیار تو بہت ہی ہے لیکن ایک بک سے پوزیٹیوٹی پھلانی چاہیے نہ کہ نیگٹیوٹی پھلانی چاہیے صحیح بات ابھی دیکھیں پاکستان میں کتنے انڈو ہیں کتنے سکھ ہیں وہ پاکستان کی ترکی میں بڑھ چڑھ گئے اور پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں ابھی تو ایسا ہے ڈاکٹر انجین ہی نہیں ہے وہ ترے محمودی درکی میں قدم آگے ہی رکھتے ہیں بلکل یہ جب سے عمران خان آیا تو اسے تھوڑا سا بوسٹ دیا اس چیز کو کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اس چیز کو تھوڑا پروموشن دی ہے کہ ہاں بھئی منارٹ ایسر جی تو ویڈیو یہیں تک تھا اور ہم نے دیکھا کہ نصار میں وہ کافی حد تک غلطیاں ہیں جن کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ نفرت پھلانے والی چیز وہ غلط چیز ہے کہ نفرت نہیں پھلانے چاہیے کیونکہ نفرت پھلانا یہ میں کہتا ہوں کہ انسانیت نہیں ہے ہاں جی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھی ویڈیو کے اندر کافی مزہ آیا اور بہت ساری باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے اگر آپ اجازت دیں زمی چوری صاحب تو بولنے کو دل کر رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے جن کی ویڈیو پر ہم نے ریاکشن کرنا ہے اب وہ سارے کے سارے ہندو ہیں اور کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کسی عادے پر فائز ہے کوئی کچھ ہے تو دیکھیں وہ کہاں سے ہیں اور کہاں سے انہوں نے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری لی اور کیسے کر کے جی جیسا کہ آپ ویڈیو دیتا تھے خیر ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی مطلب کہ جو صحیح مضمل کی تھی اس میں تو خیر وہ وہ رہتے کہ زمین روٹیک ہی نہیں کرتی کہ مطلب ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے اس کا ٹاپک یہ تھا کہ اس کے ریلیٹیڈ ہی کسی ہمارے بھائی نے یہ ویڈیو دی اور اس نے بتایا کہ یہاں تک یہ بات محدود نہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی یا زمین کھڑی ایک اور بھی آپ کو کچھ دکھاتے ہیں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے خیر ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں لیکن ایسے پوائنٹ بھی لکھے ہوتے تھے نہیں اصل میں یہ اس وقت باہنر ایک کمینڈ کی تھی جب وہ آپ نے وہ اشور اور اللہ سہیم والی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں وہ کوئی سٹیڈی ڈیفرنس تھا کہ وہ کیا پڑھاتے ہیں وہ کیا پڑھاتے ہیں تو اس وقت ایک باہنر ایک کمینڈ کی تھی مجھے تو اس ویڈیو کے اوپر یہ ایک باہنر کی ہے شہدہ آپ کو پہلے آگئی تھی آئی تو ہے نا بھئی یہ دیکھنا ہے